اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز لاؤنس میں خوش آمدید میں ہوں محمد اسامہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سچا ہے اور سچ مولنے والوں کو پسند فرماتا ہے ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے سورہ توہا کی آیت نمبر چھپن سے اٹھاون تک کا ناظرین اردو ترجمہ اپنے ملاحظہ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا گئے واقعات اور احکامات پر ہمیں غور کرنے اور ان پر عمل درامت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین کل کی اہم خبریں ہیں سب سے پہلے سب سے زیادہ اہم خبر رینجز اکتیارات کے حوالے سے ہے اللہ اللہ کر کے سندھ حکومت نے اس سمری ایک وزرعالہ سندھ کی منظوری کے بعد وفاق کو بھیجوائی کہ رینجز کو نوے روز کے اکتیارات دے دیے جائیں گے پہلے تو اس میں بڑا ڈیلے کیا گیا تقریباً کموبش گیارہ روز کا ڈیلے آیا اس میں کیونکہ انیس تاریخ کے بعد سے رینجز کے اکتیارات ختم ہو چکے تھے خصوصی اکتیارات جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد سے اکتیارات نہیں دیے گئے لیکن گیارہ دنوں کے بعد اگر حکومت سندھ کی جانب سے ان کی چیف منسٹر کی منظوری کے بعد ایک سمری وفاق کو بھیجوائے گی لیکن وفاق نے یہ سمری مسترد کر دی لیکن وفاق کی اپنے اترازات ہیں وفاق کے اپنے بلکل بجائے اترازات ہیں وفاق کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب تک محدود معافی جگہ سندھ تک محدود نہیں رہنا کراچی تک محدود نہیں ہونا چاہیے پورے سندھ تک رینجز کے خصوصی اکتیارات ہونے چاہیے کیونکہ رینجز ماضی میں بھی بھرپور طریقے سے پورے سندھ میں کارروائیاں کر چکے ہیں لیکن سندھ حکومت نے ابھی اس سوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور رات گئے تک مشرق قانون سندھ جو مرتضی وحاب صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہمیں باقاعدہ طور پر کچھ موصول نہیں ہوا وفاقی حکومت کے جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی لیٹر نہیں آیا کہ ہم آپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں بہرحال یہ خبریں ضرور ملی اس پر آج تفصیل ہی بات کریں گے آخر جو چودری نصار صاحب نے ایک بار کہا دو دن پہلے کہ رینجرز کو سیاسی فوٹ بول نہ بنایا جائے کیا رینجرز کو فوٹ بول ہی بنایا جارہا ہے رینجرز کی بڑی کامیابی ہے بڑی اچھی کارکردگی ہے لیکن یہ جو حال رینجرز کا کیا جارہا ہے کبھی اقتیارات دیے جارہے ہیں کبھی نہیں دیے جارہے کبھی سمری منظور نہیں کی جاری کبھی اگر منظور کر لی جاری ہے تو وفاق کے جانب سے اعتراض لگا کر سمری کو مسترد کیا جار اس پر آج تفصیل ہی بات کریں گے اس کے علاوہ ترکی کے وزر خارجہ پاکستان میں موجود ہیں کل مشرق کارجہ سرطاد عزیز صاحب سے ملاقات ہوئی اور مشرق کارجہ کے بعد وزیراعظم یعنواز شریف سے بھی خصوصی طور پر ملاقات ہوئی ترکی کے وزر خارجہ کی اور ردرجب تیو وردوان کا جو خصوصی پیغامت ہو وہ بھی وزیراعظم یعنواز شریف تک پہنچایا اس پر بھی بات کریں گے اور خصوصا جو پاک ترکی سکول ہیں اس حوالے سے بھی بات کی جائے کی کیونکہ ترکی کا ایک پریشر ہے پاکستان پر کہ آپ یہ پاک ترکی سکول بند کریں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ فتح اللہ گولن جس کو ترکی کے صدر نے یہ کہا کہ تمام تر یہ جو شبخون جمہوریت پر مارنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے پیچھے فتح اللہ گولن تھے اور پاک ترکی سکول فتح اللہ گولن کے زیرے اثر چلتے ہیں اس پر تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ دیگر اہم خبریں جو آج کے نوائے وقت کا حسین پر تفصیلی بات کریں گے اپنے محترم مہمان جناب افسار عبداللی صاحب سے ویلکم افسار صاحب تشریف راہ پروگرام میں ناظرین افسار صاحب سے تفصیلی بات کریں گے نوائے وقت ٹوڈے میں سب سے پہلے ناظرین لیڈ پر بات کریں گے رینجز کے خصوصی اقتراد کے حوالے سے وفاق نے حکومت سندھ کی سمری مسترد کر دی ہے تو اپسار صاحب میں نے پہلے بھی انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ماضی میں بھی رینجز نے کہا کہ ہم دوہزار تیرہ میں بھی ایک پریس ریلیس باقاعدہ رینجز کے اپنی موجود ہے کہ ہم دوہزار تیرہ میں بھی اندرون سندھ جا کے کارروائیاں کر چکے ہیں اور پانچ سو تیس کے قریب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں سے تقریب کار یہاں جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو اریسٹ بھی کیا ہے اور ہمارے جوان اور افسران اس میں شہید بھی ہوئے لیکن اپسار عبدالعی صاحب قطعہ نظر اس چیز کے کہ وفاق اور سندھ میں کیا چل رہے ہیں رینجز کی کارکردگی کے حوالے سے اور اس کے بعد اگر رینجز یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں لوگ کارروائی کر کے اندرون سندھ بھاگ جاتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا رینجز کے اقترات کراچی تک محدود کرنا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے رینجرز کا اس کے مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے اگر یہ مقصد پوری طرح حاصل ہوگا تو اس سے سندھ گورنمنٹ کی نیکنامی بھی ہے اور فائدہ بھی ہے اب اگر حکومت سندھ کی یہ چاہتی ہے نیک نیتی سے تو اس کو تعاون کرنا چاہیے اس راستے میں رکاوٹیں ذاتی انا سیاست کو نہیں لانا چاہیے وہ چودی نیسار نے کیا کہا تھا کہ اس فوٹبول نہ بنایا جائے رینجرز کو فوٹبول نہ بنایا جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دو ملاؤں میں مرغی حرام ہوتی ہے یہ وہ قیفیت ہے اس کا ایک بڑا نفسیاتی اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رینجرز بدل ہو جائیں گے اور ان کے اندر ایک رییکشن پیدا ہوگا بلکل صحیح وہ رییکشن شاید سندھ گورنمنٹ کے لیے نفسان دے ہو لیکن اب سار سب میں قطع کلامی کی معذرت کرتا ہوں لیکن سر اس معاملے پہ ہم وفاق کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں دیگر معاملات میں لیکن اس معاملے پہ وفاق کا سٹینس آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ وفاق کا سٹینس کیسا لگتا ہے کیونکہ بہرحال اگر کوئی شخص کراچی میں تقریب کاری کر کے اندر اونے سندھ بھاگ جاتا ہے اور زیادہ تر واقعات میں ایسا ہی ہے کہ کوئی کراچی میں رہتا نہیں ہے وہ اندر اونے سندھ چلا جاتا ہے اگر وفاق یہ کہتا ہے کہ اندر اونے سندھ تک کاروائیاں کرنی آرینجرز کو اور ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں وہ تو کیا اس میں کیا قباہت کیا ہے اب اس کی مثال آپ یہ دیکھئے کہ جو فوج دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اس میں زمینی اور آسمانی دونوں طریقے سے اور ان کی پناہ گاہیں جہاں بھاگ جاتے ہیں وہاں ان کو اور جب وہ بھاگ کر افغانستان چلے جاتے ہیں تو ہم اس پر ایدراز کرتے ہیں تو وہی کیفیت ان دہشتگردوں کے بھی ہے اسی پیٹرن پر اسی نمونے پر اس کو بھی دیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے سپلائی لائن کو کٹنا پڑتا ہے تو سپلائی لائن جو ہے وہ ادھرونے سندھ ہے وہاں سے ان کی مدد بھی ہوتی ہے اور وہاں کے جو وڑیرے ہیں یا سیاسی جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کاروائی کرتے ہیں تو یہ تو خود سندھ حکومت کے انٹریسٹ میں ہیں کہ وہ ایسا کر دیں اب جو یہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اور سندھ نے ایک اس پر اترازی اٹھایا کہ قانونی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں تو 147 جو کے تحت اگر آپ دیکھیں تو قانونی طور پر سندھ حکومت صحیح کہہ رہی ہے صحیح لیکن ہر چیز کو قانون کے نتائج کے قسوٹی پر قسنا چاہیے کہ ہم نے جس کو شروع کیا ہے اس کو توڑنا لاقانونیت نہیں ہوگی صحیح یا اس سے فائدہ اٹھانا لاقانونیت نہیں ہوگی لیکن سر 147 کے آگے 148 اور انہیں چاس بھی ہیں ہاں یہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو وہ کہتے آگے نہیں دیکھتے اور اس سے بھی آگے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ all is well that ends well تو بیچ میں اگر کاروائی میں کچھ خلابیاں ہوتی ہیں اس کے نتائج اچھے ہیں تو اس پر نظر رکھنی چاہیے تو میں تو گزارش یہ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے بھی کہ اسے بہت تھنڈے دل سے سمجھے اسے اپنی سیاسی شکست یا اپنی سیاسی اور حکومتی رٹ کی کمزوری نہ سمجھے جو رینجر طلب کرے اسے دیں اور پھر نتائج اس سے لیں اب ان حالات میں کہ جب آپ محدود انداز میں ان کی بات مان رہے ہیں ان کو اختیارات دینے میں بخل سے کام لے رہے ہیں تو نتائج کے بارے میں آپ کیسے ان سے بہتر توقعات کر سکتے ہیں یہ بات سوچ نہیں کی سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے الطاف حسین ان کا تو شاید اب نام لینا بھی بین ہے ٹیلی ویژن پر متحدہ کے قائد کہہ لیتے ہیں متحدہ کے قائد کی جس طرح سے ابھی ایک تو تقاریر ان کی بین ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ وہ نشر کرنا تقریر بیار ہے لیکن ان کی تقریریں ان کے کارکنان کو سنائی جاتی ہیں لیکن ویژس ایپ پہ جو ان کی تقریر آ رہی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی جس طرح سے وہ باتیں اب بھی کر رہے ہیں پہلے بھی معافی مانگی انہوں نے لیکن اب بھی جو ان کی تقریر ہیں بھیجا نکالو بھیجا فرائی کر کے اس طرح سے کیلے ٹھوکو اور بلال اکبر صاحب جنرل بلال اکبر صاحب جن کے صلاحیتوں کے حوالے سے پورا پاکستان اعتراف کر رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے کراچی میں امن قائم کیا آرمی چیف نے بھی ان کی بھرپور مدد کی حکومت حسین نے بھی مدد کی ان کی امن قائم کرنے کے لئے ان کے حوالے سے جو الفاظ استنبال کیا جارہے ہیں وہ کم از کم میں تو ٹی وی پہ سنا نہیں سکتا ہوں اپنی آواز سے بھی نہیں اپنی زبان سے بھی نہیں میں وہ بیان کر سکتا جس طرح سے لیکن سر افسار صاحب مجھے یہ سمجھنی آتی ہے کیا میجر جنرل بلال اکبر کے کچھ ذاتی مفادات ہے اس میں وہ تو عوام کے لئے کر رہے ہیں سب کچھ اور اس کے باوجود بھی انہیں اس طرح کی الفاظ سننے پڑھ رہے ہیں عوام کیا پوری قوم کے لئے کر رہے ہیں کسی ایک طبقے کے لئے نہیں کر رہے ہیں وہ جو آپ نے کہا کہ ہم ان کا ڈام نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے آپ شیطان کا نام دولیتے ہیں تو جب آپ خیر کی باتیں کریں گے تو خیر کی مخالف قوتیں جو ہیں ان کا ذکر تو آئے گا اور نام بھی آئے گا تو قرآن حکیم میں بھی شیطان کا ذکر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھل کر ہم اپنے عوام کو بتا سکیں کہ کوئی بھی وہ شخص جو پاکستان کے قومی معیشی معاشرتی مفادات کے خلاف کام کرتا ہے یا بولتا ہے یا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں قلب ہے خیر نہیں بلکہ اس کے اوپر ہمیں اس کے اوپر اپنے خیالات کے اظہار کرنے میں کوئی بخل نہیں اظہار کرنا چاہیے لیکن اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رینجرز کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اختیارات اور سہولتیں دینا چاہیے یہ ہمارا قومی فرض ہے وہ صوبائی حکومت کے اوپر بھی فرض ہے اور وفاقی حکومت پر بھی اور اس میں کوئی if and but میں اور تم کا کوئی ڈیلے کا کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے کتنا جلد یہ سب کچھ ہو جائے گا اتنی جلد اس کے نتائج آئیں گے سر کتنا جلد اب پچھلے جو اختیارات دیئے مراد علی شاہ صاحب دو دن پہلے دبائی گئے جب انہوں نے یہ میٹنگ کرنا تھی نئے سی ایم سندھ کے حوالے سے قائم علی شاہ صاحب نے استیفہ دینا تھا مراد علی شاہ صاحب نے عہدہ سنبھالنا تھا دبائی گئے دوبارہ سے دبائی چلے گئے کہ آصف زرداری صاحب سے پہلے انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی پھر گڑی خدا بخش حاضری دی اس کے بعد آصف زرداری صاحب کے پاس حاضری دی اور وہاں پر وہاں سے ڈائریکشنز لی رینجز اختیارات کے حوالے سے یہ دبائی کہاں ہیں لاحول میں کہاں ہیں یا کراچی میں کہی ہیں شاید میرا خیال ان کے لئے آس پاس یہ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ سوال جو بہرے آپ سے کیا ایک بچے نے مجھ سے کیا تھا تو اس نے پوچھا تھا جو یہ جاتے ہیں بلاول کے بارے میں پوچھا تھا کہ روز کبھی پتہ نہیں چلتا کہاں ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ دبائی کہاں پر ہے کراچی کے قریب ہے یا لاہور کے قریب ہے تو آپ یہ سوچئے کہ ایسا اس بچے نے کیوں پوچھا یہ ایسا احساس ہوتا ہے اور اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کیا سرکاری خرچ پر جاتے ہیں اور وہ سرکاری خرچ کیا ہے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے دور سے بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول سے حکومتیں کرنا تو یہ کام علتہ حسین بھی کر رہے ہیں پہ ان پر ایک اپاہ بندی لگا دیا آپ نے اس پر بھی اپاہ بندی لگانی چاہیے اس سے لوگوں کی سوچ جو ہے اس کو غلط راستے ملتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن سر یہ جو ابتناو ہے جو کونفلیکٹ کی صورتحال ہے اس چین دور وفاق میں یہ ابھی تو حل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے چودری نصار صاحب کا اپنا سٹینٹ سے وہ کہتے ہیں کہ رینجز رہیں گے اور رینجز اپنے خصوصی اکتہارات کے ساتھ پوری پار کے ساتھ رہیں گے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے آپ نے ون فورٹی سیون کا کہا ون فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن کو بھی پڑھا جائے تو اس میں واضح طور پر ہے کہ وفاق پوائنٹ کر سکتا ہے کسی فورس کو امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دفعات ہیں اس میں ultimate صوبے کی بات جو ہے نا وہ اپ رہتی ہے تھوڑی سی جمہوریت کے نقطہ نظر سے بھی لیکن صوبے کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہ باتیں کرے گا تو اس کا ہی نقصان ہوگا چونکہ جو اتنا بڑا ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں سارے پاکستان کا مرکز ہو ہے تو اس کا نقصان ہوگا لیکن اس میں پھر سندھ حکومت کی بدنیتی کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اگر وہاں کے حالات صحیح ہو جائے امن اومان ہو جائے تو بھتہ کون دے گا یہ بھی کہا جاتا ہے اب دروغ برگردن راوی کہ بہتر کروڑ روپیا روز وصول ہوتا ہے جو مختلف دفاتے سے جنہیں سرکاری محکمے بھی شامل ہے اور وہ بلاول ہاؤس بھیجا جاتا ہے کیا یہ ابھی بھی جاری ہے رینجز آپریشن کے بعد کراچی میں کافی آمن آنے کے بعد ابھی بھی یہ صورتحال ہے کچھ اماؤنٹ کم ہو گئی ہو لیکن یہ سلسلہ جاری ہے لیکن اب سار صاحب سوال صاحب یہ ہے کہ حقیقت پسندی اگر بندہ یہ دیکھتے ہوئے کہے کہ اگر کوئی حکمران کسی صوبے میں حکمران ہے اگر سپوز پنجاب کی بات کر لیتے ہیں پنجاب کے حکمران یعنی شباز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ میرے ٹینئور میں جب تک میں پاور میں ہوں میرے صوبے میں امن و امان قائم رہے کیونکہ کل کو کل کو لوگ مجھے اچھے الفاظ میاد کریں اچھے الفاظ میاد کریں کہ یہ بندہ رول کر رہا تھا اور اس کے دور میں خاصا امن و امان تھا سندھ کے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں رینجز کے توسط سے ہمارے صوبے میں امن و امان قائم رہے گا پولیس تو اس قابل نہیں ہے پولیس کی جو پرفارمنس ہے وہ ہماری ناظرین بڑی بہتر فریقے سے جانتے ہیں لیکن اگر رینجز کے توسط سے صوبہ سندھ کی نیک نامی ہوگی لیکن عوام کی بوٹوں سے الیکٹ ہونے والی حکومت یہ نہیں چاہتی اس میں ان کے اپنے کچھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہے ایک تو وہ جو میں نے عرض کیا دوسری بات یہ ہے کہ چودری ابھی اساغلار صاحب نے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی ڈسکاشن میں کہ انہوں نے کہا سوئیس گورلمنٹ سے ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں اور وہاں جو دولتیں ہیں لوگوں کی پوری پوری یعنی دو سٹیٹ بینکس وہاں وہ بالومات وہ ایکچینج کریں گے اس میں کئی مہینے لگے سال سے زیادہ لگا انہوں نے چار شرطیں رکھی تھی سوئیس گورلمنٹ وہ بھی انہوں نے اب ویڈرو کر لی جو پاکستان نے نیگوشیٹ کیا تو اب ان کو ڈر یہ ہے کہ ادھر کا سوئیس لیک ہو جائے گا اس لیکیج کی طرف سے توجہ ہونڈانے کے لئے ان کا جو اپنا پینما لیکس ہوا ہوگا ہے جی ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے اس توجہ ہٹانے کے لئے وہ یہ ٹیسل اور یہ کر رہے ہیں رینجرز کی کاؤسٹ پہ اور اپنے صوبے کی امن اومان کی کاؤسٹ پہ تو سر اس کا کوئی حل مطلب دونوں جماعتوں کا اپنے مسئلے مسائل ہیں آپ نے سوئیس کی بات کی ادھر پینما لیکس ہے ادھر سوئیس بینکس ہیں لیکن سار عبدالعی صاحب مسئلہ تو عوام کا نصر خصوصاً صوبہ سندھ کی عوام کا سر ان کا کیا قصور ہے اس میں اب آخری اس پہ بات کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سر حل کیا اب اس کا کیسے نکلے گا عوام تو گھاس ہیں جب دو بادشاہ لڑتے ہیں تو گھاس کی طرح ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندے جاتے ہیں عوام عوام کا مفاد تو بہت سیکنڈری چیز ہے ان حکمرانوں کے سامنے لہٰذا اب فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے اختیارات استعمال کر کے میکسیمم پورے سندھ میں اس کو نافذ کرنا چاہیے اور بہت ہی اچھے نتائج کی توقع کرتے ہوئے یہ کڑوا گھوٹ پینا چاہیے چلے اب شارع صاحب توقع کرتے ہیں کہ جس طرح سے چلیں گیاران دنوں کے ڈیلے کے بعد اور یہ ایک بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے ڈیلے کے بعد 20 جولائی کا کوئی کلنڈر میں پہلی بار آ رہا تھا اس سے ایک مہینہ پہلے تیاری شروع کرتے ہیں صاحب مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آتی میں اس بات کو ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک باتیں مزید بڑھتی جارہی ہیں اب صاحب جس طرح سے انیس تاریخ سے میں نے کہا کہ اختیارات خصوصی اختیارات جو رینجرز کے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن جو نوٹیفیکیشن کل کیا گیا سندھ کے جانب سے جو سمری بھیجی گئی وفاق کو اس میں ایک آ گیا کہ بیس جولائی سے اختیارات دیے جائیں گے یعنی یہ جو دس گیارہ دن اختیارات نہیں دیے گئے وہ بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں یہ بھی اختیارات دیے جا رہے ہیں یہ ریٹروسپیکٹیف ایفیکٹ ہے یعنی موثر با ماضی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نالائقی سے یا کسی مجھوری سے وہ فیصلہ اس وقت نہ ہو سکے تو جب فیصلہ ہو اس درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں کیے گئے ایکشن کو قانونی جواز مل جاتا ہے بلکہ صحیح تو اس دوران جو اس میں رینجرز نے جو اقدامات کیے ہیں ان کو بھی قانونی جواز مل گیا ہے اور اب سار سب آگے بڑھتے ہیں پھر اگلی نشست میں رینجرز اختیارات پر بات کریں گے کیونکہ بڑا یہ ایک سنگین صورتحال ہوتی جاری ہے تشویشناک صورتحال ہوتی جاری جس طرح سے عوام رسک پر ہیں اور خود سیکیورٹی لینی تو رینجرز کے لے لینے ایک نوام کے لئے رینجرز کو پسند نہیں کیا جاتا اب سار سب ترکی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں ترکی کے وزر خارجہ آج کل پاکستان میں موجود تھے کل بلکہ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی اہم ملاقاتیں کی مشہر خارجہ سے پہلے ملاقات ہوئی اور مشہر خارجہ کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی لیکن وزریعظم صاحب نے مبارک بات بھی دی جو ان کو فتح ملی جو ایک باغی ٹولے نے کو کرنے کی کوشش کی لیکن جمہوریت اس میں کامیاب رہی اس پر مبارک بات بھی دی جو اہم بات ہے اس تمام تر صورتحال کے بعد ترکی پاکستان سے ڈیوانڈ کر رہے ہیں جو پاک ترک سکول ہیں پاکستان میں ان کا سٹینڈر بڑا اچھا ہے پاکستان میں بڑی اچھی تعلیم دے رہے ہیں وہ ان کو بند کیا جائے یا فتح اللہ گولن کے وہ جو زیر سائے ان کو اس سائے سے نکالا جائے تو کیا اب شاید صاحب یہ ٹھیک ہے یا ایسا ہونا چاہیے دیکھیں فتح اللہ گولن صاحب کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا فتح اللہ گولن صاحب کئی سال سے پاکستان میں اپنی فلوسفی اپنی ایمیج کو اس سطح پر لانے کی کوشش کر رہے تھے جو ہمارے ذہنوں میں علامہ اقبال کے بارے میں اور وہ اپنی فلوسفی کو یہاں عام کر رہے تھے انہوں نے کتنے بڑے بڑے ہٹلوں میں اور کتنی بڑی بڑی جگہوں پر سمینارز کیے کچھ سمینارز میں مجھے بھی باقا ملا وہ اتنی وافر تعداد میں لٹریچر تقسیم کرتے ہیں فتح اللہ گولن کو کوئی پیغمبرانہ سطح کی شخصیت انٹیلیکچول لیول کا ایک ایسی فلوسفی کا خالق ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے اب آپ یہ دیکھیں اور یہ بہت گوڈ بکس میں تھے دونوں دوست تھے اردوان صاحب اور لو لیکن جب ان پر یہ کھلا یہ سارا کھیل تھا اقتدار کا تو گولن صاحب اقتدار چاہتے تھے جب وہ امریکہ چلے گئے تو یہ کام ان کے لیے آسان ہو گیا چونکہ امریکہ ترکی کو نیچہ دکھانے کے لیے کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتا ہمیں یہ چاہیے یہ تو خیر اور فورا نافذت والے سمجھیں گے لیکن ترکی ہمارا آپ کو ایک تھوڑا سو ریفرنس دوں ایوب خان کے زبانے میں ایک بنا تھا ریجنل کوپریشن فر ڈبلپمنٹ اس میں تین ملک تھے ایک ایران ایک پاکستان ایک ترکی اس وقت سے ترکی کے عوام اور لیڈر پاکستانیوں پر جان دیتے ہیں اور چین کی طریقے سے ہمارا انکنڈیشنل فرنڈ ہے یعنی ہر موسم کا دوست ہے ترکی اور پھر کشمیر کے بارے میں ان کا سٹینڈ بڑا کلیر ہے ابھی انہوں نے بھی وزیر خارجہ نے ترکی کے کہا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو کہا لیکن ابسار صاحب کل اس چیز کا اطراف انہوں نے بھی کیا وزیر خارجہ ترکی کے وزیر خارجہ نے نے کہا کہ پاکستان ہمارا سیکنڈ ہوم ہے پاکستان ہمارا دوسٹا گھر ہے لیکن ابسار صاحب اگر ہم فتی اللہ گولن کی بات کرتے ہیں تو کچھ سوالات طیب اردوان پہ بھی اٹھتے ہیں طیب اردوان جو کہ اتنی کچھ اسٹیبلشٹ فیملی سے نہیں تھے لیکن گراس روٹ سے نیچے آئے میر بنے میر کے بعد کرپشن کے الزامات تو ان پر گئے ہیں اتنا بڑا محل بن گیا بچوں کے نام آئے کرپشن میں اور سب کچھ یہ چیزیں ان پر بھی ہیں لیکن ابسار صاحب فتی اللہ گولن کے علاوہ اگر طیب اردوان صاحب کی بات کی جائے آپ نے بھی فرمایا کہ گولن صاحب اور اردوان صاحب دوست تھے اقتدار کی جنگ میں لڑائی ہوئی اور علیدہ ہو گئے اسی طرح اردوان صاحب کے ساتھ جو ان کے پرائم منسٹر تھے حالیہ جو پرائم منسٹر ہیں ان سے پہلے پرائم منسٹر تھے وہ بھی اقتلافات کی بنا پر پیچھے ہٹ گئے تھے یہ دوسرے پرائم منسٹر لگانے پڑے اردوان صاحب کو جب پہلے وزرعظم تھے اردوان صاحب اور دیکھا کہ وزرعظم بننے کے بعد اب اگلا آپشن میرے پاس کیا ہے تو تمام اقتیارات جو تھے وزرعظم ہاؤس کی وہ ایوان صدر میں منتقل کر دیئے کیونکہ میں آگے صدر بن جاؤں گا اور تمام اقتیارات میں وہاں پر لے لوں گا تو یہ جمہوریت میں کس ڈکٹیٹرشپ بھی لگتی ہے یہ بالکل ایسا ہے دیکھئے ان کے اوپک کرپشن کے بھی الزام ہیں اپنے وسائل سے زیادہ جو پروپرٹیز ہیں وہ اکھٹی کرنے اور جمع کرنے اور اپنے عوضے سے زیادہ اقتیارات کے استعمال کا بھی اور صرف اپنے تک محدود نہیں ہے بچوں پہ بھی ان کے نام آتا ہے جس طرح ہمارے حکمرانوں کے بچوں کے بھی نام ہیں اسی طرح ان کے بچوں کے بھی نام ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح اللہ گولنڈ کو ہم کیوں فیور کریں بلکل سی یہ یہ ان کی مخالف میں ہم انہیں کیوں کریں ان کی فیور کی بات نہیں میں کر رہا میں تو یہ بات کر رہا یہ ٹھیک ہے آپ نے ان کا بتایا ہے یہ کرپشن کے الزامات ہیں اور قانون کو اپنے مطلب کے حساب سے موڑ لینے کے بھی اختلاعات ہے میں سکولوں کی بات کر رہا تھا کل میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا جو بچے پاک ترکی سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ ان بچوں کے جو لوہہکین ہیں جو ان کے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے سکولوں میں جہاں پہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں شہر میں بڑا اچھا تعلیمی بیار ہے پاک ترکی سکولوں کا جو کہ حقیقت ہے اور اپسار صاحب اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کو کوئی گولنڈ صاحب کی تعلیمات نہیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے یہاں پہ اگر سنڈ کا کوئی سکول ہے پاک ترکی سکول وہاں پہ سنڈ ٹیکسٹ بک بورڈز کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور آکس فورڈ کا سلیبس پڑھائی جاتا ہے اسی طرح اگر پنجاب میں ہے تو پنجاب جو پنجاب کا تعلیمی بورڈ ہے اس کی کتب پڑھائی جاتی ہیں اور آکس فورڈ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ گولن صاحب کا کچھ تعلیمات اگر ان اسکولوں کا نام ہوتا پاک گولن اسکول تو اس سے ایک وابستگی کا حساس ہوتا تھا اب حکومت کو چاہیے کہ ایک ہائی پاورٹ کمیٹی بنا کر چیک کرے جیسا کہ آپ کون سا نساب پڑھایا جاتا ہے ایک تو ڈائریکٹ آپ نساب پڑھاتے ہیں لیکن ان ڈائریکٹ آپ اس شخصیت کے بارے میں بھی بتاتے رہتے ہیں تو کیا گولن کے بارے میں وہ صورتحال ہے ان اسکولوں میں اگر نہیں ہیں تو انہیں کنٹینیو کریں اور یہ بتلا دیں کہ ہمارا نساب پڑھایا جاتا ہے لیکن لگتا ہے کہ مطمئن کر دیا کر وزر خارجہ کو مطمئن کر دیا کہ ہم اس تنظیم سے نکال کر کسی اور تنظیم کو کسی اور فانڈیشن کو دے دیں گے وہ پھر اسکولوں کو چلانگے تو لگتا ہے مطمئن ہے وزر خارجہ یہ بلکل صحیح ہے اسکولوں کو بندنگ کرنا چاہیے چونکہ تعلیم کا سلسلہ کسی بھی صدا پر بندنگ ہونا چاہیے سر 28 کے قریب سکول اور کالجز ہیں پاک ترک اور ان میں تقریبا 28 کے کالجز اور سکول ہیں پورے پاکستان میں اور اس کا یہ بھی بتانا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کہ تقریبا 11 سے 12 ہزار وہاں پہ طالب علم پڑھتے ہیں بچے بچیاں پڑھتے ہیں اور ایک ٹیچنگ سٹاف بھی ایک بڑی تعداد میں ہے تو بہرحال آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ سکول بند نہیں ہونے چاہیے طور سے چیک کرنا چاہیے کہ وہ پڑھاتے کیا ہیں ہاں پڑھاتے کیا ہیں اور بتاتے کیا ہیں اور ان کے ذہنوں کو کس سانچے میں لہر رہے ہیں اس کیفیت کو چیک کریں اگر ایسا نہیں ہے تو اسکولوں کو جاری رکھیں اور اگر ایسا ہے تو اس کی اصلاح کریں لیکن اسکولوں کو بننا کریں اچھا آپ صاحب آگے آتے ہیں مقتصر سا وقت ہے قومی اسیمبلی میں کل جو کچھ اہم ڈیویلپنٹ ہوئی ہے شفاف اعتصاب کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے ایک پالیمانی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے اور پہلی پالیمانی کمیٹیز کی اگر بات تر نہیں جائے ٹمز آف ریفرنس کے حوالے سے جو پالیمانی کمیٹی بنی اس کے بعد الیکشن کمیشن کے راکین کے تقرر کے حوالے سے ایک پالیمانی کمیٹی بنی گو کے الیکشن کمیشن کے راکین کا تقرر ہو چکا لیکن کچھ اعتراضات بہرحال ہمیں اپوزیشن جباتوں کی جانیم سے سننے کو ملے لیکن پینما لیکس کے معاملے پر کرپشن کے معاملے پر جو پہلی پالیمانی کمیٹی بنی ٹیو آز آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پائے ہمارے ایک بار پھر سے اعتصاب کے حوالے سے جو پالیمانی کمیٹی بننے جاری ہے اس کا حال کیا دیکھتے ہیں دیکھیں کمیٹی بنانا قانون بنانا جب آپ یہ بات کریں تو مجھے ہنسی آتی ہے شاید آپ کو یہ مسکراتے ہوں گے میں نے ایک بار پہلے بھی ارس کیا تھا کہ ہمارے ہاں قانون بہترین قانون بنے ہوئے ہیں مگر ان پر بدترین عمل ہوتا ہے اور ہر کام کے لیے ایک نئے قانون بنانے کی ایک نئی کمیٹی بنانے کی ایک کمیٹی بنے کی جو قانون بنائے کی تو اب نئے قانون بنانے کے وجہ پرانے قوانین کا ایک میوزیم بنا دینا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو زیادہ قوانین بنانے کا حال پھر وہ ہی نہیں ہوتا جو رینجز اکتیارات کے حوالے سے ایک سو سنتالیس کو پڑھیں ایک سو اٹالیس کو پڑھیں کانفریکٹ جو پیدا ہوتا ہے ایک قانون دوسرے اور لیپ کرتا ہے ایک قانون کی ایک شخ دوسری اسی شخ کو کنٹریجٹ کرتی ہے تو یہ کنفیوجن پیدا ہوتا ہے صرف وہ عوام میں نہیں وہ لوگ جو اس قانون کو نافذ کرتے ہیں اس پر عمل درامت کرواتے ہیں ان کے لیے عمل درامت کروانا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو قانون بنانے کے لیے احتیاط کرنے چاہیے مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈسپوزیبل قوانین بنانے کی طرف ان کا رجحان ہے کہ قانون ایک خاص کے لیے بنے اور وہ ڈسٹ بند میں پھرک دیا جائے تو اب کچھ بات کر لیتے ہیں آج جو پرائم منسٹر کے خلاف جو الیکشن کمیشن میں مختلف اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا تھے آج وزرعظم کی ناہلی کے لیے درخواستوں کے سماعت کی جائے گی ریکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف درخواست دائر کر چکی ہے پاکستان پیپرز پارٹی کر چکی ہے اور ڈاکٹر قادری صاحب پاکستان عوامی تحریک بھی ریفرنس دائر کر چکی ہے تو آج سماعت ہو رہی ہے اب سار صاحب تو کچھ لگتا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے یا پھر وہی سب کچھ ہونے والا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم ملے کوئی بات نہیں انصاف کو ٹف ٹائم نہیں ملنا چاہیے انصاف ہونا چاہیے چونکہ اگر اس کے اندر حکومت مجرم ہے یا حکومت کے کچھ افراد مجرم ہیں تو اس کو سزا ملنے چاہیے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ الزامات کی سیاست سے کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور دشواری کے جو نتائج ہیں اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے تو اپسار صاحب پھر یہ چلیں یہ تو الیکشن کمیشن آئین اور کانون کی مطابق کوئی فیصلہ کرے گا اور ایک بات اور بھی ہے کہ جو نتائج آئیں کسی جگہ سپریم کورٹ سے آئیں یا الیکشن کمیشن سے آئیں تو اسے اپنی ویشفل تھنکنگ کے مطابق ایکسپٹ یا ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر آگیا ہے تو اسے ایکسپٹ کرے گا اچھا اپسار صاحب یہ تو تو چلیں آئین اور کانون کے بعد کوئی فیصلہ آئے گا اور اس میں ایک لمبا پروسس ہوگا سماتیں ہوں گی ثبوت آئیں گے باقی سب چیزیں ہوں گی لیکن اگر بات کی جائے سیاسی جماعتوں کی خصوصاً اپوزیشن کی جماعتوں کی تو اس بے اقتلاف کی جماعتوں نے اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب سات اگست کو نکلیں گے طائر القادری صاحب چھے اگست کو نکلیں گے اور ستمبر میں پاکستان پیپس پارٹی بھی ایسا ہی کچھ ارادہ رکھتی ہے تو کیا یہ باسی کڑی میں عبال والا سلسلہ ہوگا یا کچھ نتیجہ بھی نکلنے کو ہے باسی کڑی میں عبال ہے اور جن کاموں سے انہیں ناکامی ملی اسی کو دورا رہے ہیں اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا اور اس کا جو ایجنڈا تھا جو ایک اساسی ایجنڈا جو تھا وہ تھا کہ نواز شریف ہٹ جائے وہ نہیں ہوا تو پھر عمران خان صاحب سے پوچھا لوگوں نے کہ اتنی دیر میں آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے وقت صرف کیا انرجی صرف کی اور رکاوٹیں بھی ہوئیں عوام کو تو کیا حاصل ہوا کہنے لگے سب سے بڑی بات اس میں یہ حاصل ہوئی کہ لوگوں میں آگئی ہوئی خاص طور سے ینگر جنریشن میں لوگوں کے انہیں شعور بیدار ہوا اب یہ بات انہوں نے کہی اس ایک سو چھبیس دن کا حاصل روپہ پیسے وقت انرجی اور کام کی رفتار میں رکاوٹ اب جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا دھرنا دیں گے اور مارچ کریں گے اور کیا کریں گے کیا آپ دھرنا دیں گے تو ان کا نہیں ابھی ہم دھرنا نہیں دیں گے ابھی ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں گے تو وہ شعور کہاں گیا جو پیدا ہوا تھا بات کہہ کر خود ہی بول جاتے ہیں لیکن سر وہ جو اگر میں کچھ سمجھا ہوں ان کی بات کو میں بڑا غور سے دیکھتا ہوں تحریک انصاف اور خصوصا ہزب اقتلاف کی اور سیاست کو ان کا وہ جو دھرنا تھا اور انہوں نے اویرنس کی بات کی وہ خصوصا دھاندلی اور الیکشن جو منڈٹ کے حوالے سے تھا ان کا سٹینس کے منڈٹ چوری ہوا وہ اس حوالے سے آگائی تھی یہ کرپشن کے حوالے سے متحرک کر رہے ہیں بھی پینما کے معاملے سے متحرک کر رہے ہیں بھی اعتجاج کرنے کے طریقے کے بارے میں تو اس کے خلاف تو اور بھی اعتجاج ہو سکتے ہیں یوتھ ہے اس کو سیمنار کریں اس سے آپ ورکشاپس کریں سیمپوزیمز کریں جو ڈیریکٹ اس میں گروپس کو دیا جاتا ہے تو سر اس کا حال کیا ہونے والا ہے وہ مونسون کی برساتی موسم کتنا تو نہیں کہ بادل اگر چاہیں تو جلتھل کر دیں اگر نہیں تو برسے بغیر یہ آگے گزر جاتے ہیں تو اس کا کیا حال نہیں امید تو یہی ہے اس لیے کہ تحر و قادری صاحب کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا لیکن سر ان کا کیس بڑا تگڑا ہے کیس تگڑا ہے اس کے باوجود اعتبار نہیں کرتا یہ یہی تو ٹریجڈی ہے تو سر اتنے زیادہ لوگ قادری صاحب کیسے نکال لیتے ہیں وہ مذہب ہے ان کا مذہب ہے مذہب کو اس طریقے سے سر بازار ریڈی لگا کر بیچنا یہ قابل مذہبت ہے آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو اس میں مذہب کا حوالہ کس طرح ہے جو خواتین آتی ہیں وہ مذہب کے حوالے سے آتی ہیں جو یوت ان کا آتا ہے جو لوگ آتے ہیں مذہب کے حوالے سے آتے ہیں اس معاملے میں عمران خواہ کی پوزیشن بالکل مختلف ہے ہم ان کی اس بارے میں تعریف کرتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں سڑکوں پر وہ ان کے اپنے موٹیویشن کی بنیاد پر آتے ہیں لیکن اگر قادری صاحب کے لوگ نکلتے ہیں چودہ لوگوں کی جو موت ہوئی ان شہادتوں کا اگر کے ساس کہتے ہیں کہ ہم نے اکساس چاہیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اکساس سے نیچے بات نہیں ہوگی نبوے کے قریب یہ تو بہرحال یہ حقیقت ہے عبداللی صاحب چودہ لوگوں کو مار دینا کوئی آسان چیز نہیں ہے اور اس پر اس سے مسلمی قنون کی شاید اتنی جلدی جان بھی نہیں چھوٹنے والی نبوے لوگوں کو گولیاں مار کے زخمی کر دینا لیکن اگر اس سٹینس پر قادری صاحب لوگ نکالتے ہیں تو میرا خیال ہے مذہب سے اگر یہ کہا جائے کہ مذہب کے نام پر نکلتے ہیں تو یہ کچھ زیادتی نہیں ہو جائے گی نہیں بلکل نکلتے ہی مذہب کے نام پر آپ قادری صاحب سے کہیں کہ وہ مذہبی سرمنس دینا بن کر دیں ساری دنیا میں جو ان کے ارگنائزیشنز ہیں اس کی انکم کو ادھر غلط جگہ خرچ کرنا بن کر دیں یہ خرچ کہاں سے کرتے ہیں وہ یہ آپ مجھے بتائیے انہوں نے تو مذہب کے بارے میں لوگوں کا ذہن کنفیوز کر دیا ہے اور کئی سوالات اٹھانے شروع کر دیئے سر ہم نے خود دیکھا لاہور میں جب قادری صاحب دن چندے کی اپیل کی تو لوگوں نے اپنی قیمتی گھڑیاں خواتین نے اپنے قیمتی زیورات وہاں پر انہیں دیئے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہتے جائیں کہ مذہب کے نام پر بالکل آپ کی اپنے رائے اس کا احترام ہے لیکن سر میں تحریک کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں یہ تو معلوم بتا ہے جیسے کوئی مذہبہ خیز پرفومنس ہے لوگوں کو بے عقوب سمجھا جا رہا ہے جب قبر کھو دی تھی تو کس کے لیے کھو دی تھی اپنے ہی جو ڈیمانڈ تھے ان کی قبر تھی وہ جو اس میں دفن کر دیا انہوں نے اب ڈیمانڈ کیجئے ریزنبل کیجئے یعنی آپ کہیں کہہ رہا ہے کہ جو چودہ لوگوں کی شہادت ہے نوے لوگوں کو گولیاں مار کر سخت نہیں کرنا چاہتا نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کیس کو اس طرح سے لڑا نہیں جا رہا سپریم کورٹ میں آؤ بھئی سپریم کورٹ میں جاؤ لیکن سر وہ جو پھر سپریم کورٹ کے اگر ایک بینچ بنتا ہے ایک رکنی جو بینچ بنایا تھا شباز شریف صاحب نے جسٹل باکر نجفی صاحب پہ وہ بھی ایک عدارت ہی تھی لیکن اس کی رپورٹ اگر حکومت نہیں دیتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ جائیں جسٹس علی باکر نجفی صاحب پہ جوڈیشل کمیشن بنا اس کی رپورٹ نہیں آتی تو اس کے بعد بھی اب عدالتوں پہ کیا اعتماد کریں گے میں نہیں دیکھئے عدالتوں پر تو اعتماد کرنا چاہیے تو سر وہ جو پہلے خراب ہیں وہ بھی اچھی بھی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بڑا قانونی سا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ میری بات صحیح نہ ہو لیکن سپریم کورٹ میں لے کر جائیں اس کو کہ یہ اتنی جانے زائے ہیں اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس سلسلے میں جو حکومت نے کار کردی دکھائی ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں وہ ہمارے نزدیک انصاف نہیں ہوا ہے اب شاہ صاحب مجھے آپ کو روکنا پڑے گا شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ تشیف لائب پروگرام میں ناظرین آپ کا بھی شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا مارل ٹاؤنس آنے ہا اتنی جلدی جان نہیں چھوٹنے والی حکومت وقت کی اس معاملے پر چاہے حکومت میں ہوئے یا نہ ہو لیکن یہ معاملہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا اور ربصار عبدالعی صاحب فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے لیکن انتہائی اعترام کے ساتھ جو ہائی کورٹ کا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا جسٹری صلیب آکر نجفی صاحب پر اور اس کمیشن کی جو ریپورٹ تھی وہ آج تک مندریاں پر نہیں ہے لیکن عبدالعزاق چیما صاحب پر جو ایک جی آئی ٹی بنائی گئے تھی جس نے کلین چٹ دے دی وہ کلین چٹ کے حوالے سے سب کچھ سامنے آ گیا اور شہباز شریف صاحب کی خود بات ہی ان ریکورڈ ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو فیصلہ دے گا میں قبول کروں گا اور اگر مجھے اس میں کسور وار ٹھہر آ جائے گا تو میں اسے بھی قبول کروں گا لیکن آخر کیا وہ جوہات ہیں کہ وہ ریپورٹ مندریاں پر نہیں آتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ریپورٹ مندریاں پر آئے اگر اس جوڈیشل کمیشن نے شہباز شریف صاحب کو بے قصور قرار دیا تو شہباز شریف صاحب کی عزت مزید بڑھے گی پروگرام سے اتنا ہی مجھے ازاد جیے اللہ حافظ